بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح کا دن تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو گر میں داخل ہوئے داخل ہوتے ہی ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رو رہی ہیں جبکہ ایک طرف چکی پیسنے کی تیاری کر رہی ہیں ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہے ایک طرف کپڑے دونے کی تیاری ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے کہ میں روز گر آتا ہوں لیکن کبھی بھی ایسا منظر نہیں دیکھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دے کر وہ مزید پریشان ہوئے آپ حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے رونے کی وجہ دریافت کرنے لگے حضرت فاطمہ مزید زارو قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ اے علی میں نے رات خواب میں اپنے والد حضرت محمد کو دیکھا ہے آپ خواب میں کچھ تلاش کر رہے تھے میں نے ان سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا تلاش کرتے ہیں تو آپ نے جواب دیا اے فاطمہ میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں علی میرا آج آخری دن ہے اب وقت ہے کہ میں اپنے خالق حقیقی اور اپنے والد محترم سے جاں ملوں یہ سن کر حضرت علی زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے اے فاطمہ ابھی تمہارے والد کو بچھڑے چند ماہ ہوئے ہیں ہم ابھی ان کا غم نہیں بلا پائے اب اگر تم بھی چلی گئی ہم یہ غم کیسے برداشت کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں زارو قطار رو رہے تھے کہ باہر سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین گھر میں داخل ہوئے دونوں ابھی بچے تھے والد اور والدہ کو روتا دیکھ کر دونوں شہزادے بھی رونے لگے اور غم زدہ ہو گئے والدہ ماجدہ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے تو بی بی فاطمہ نے انہیں اشارے سے نانا جان کی قبر انور پر جانے کو کہا دونوں شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے گئے تو آواز آئی اے شہزادو اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو لیکن لیکن تمہاری ماں کا آج آخری دن ہے اس کے بعد تم اپنی ماں کو کبھی نہ دیکھ پاؤ گے یہ سنتے ہی دونوں شہزادے روتے ہوئے گھر گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے انہیں سینے سے لگا لیا اور زارو کتا رونے لگے روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بخار ہونے لگا اور جیسے جیسے وقت گزر گیا آپ کا بخار مزید تیز ہوتا گیا آپ ساتھ ساتھ چکی پیستی جاتیں اور ساتھ ساتھ زارو کتا روتی جاتیں حضرت علی کہنے لگے اے فاطمہ اے میری زوجہ اے جگر گوشہ رسول آج تو یہ سب چھوڑ دے آج تو ہم سے بچھڑنے والی ہے کم از کم آج تو یہ سب نہ کرو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے کہا اے علی میں نے آپ کا بھی حق ادا کرنا ہے اور ان دو مسئوم بچوں کا بھی میں چاہتی ہوں کہ جب میں یہاں سے جاؤں تو مجھے اپنے والد کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے روایت میں ہے کہ جب شام ہوئی تو حضرت فاطمہ کا بخار تیز ہو گیا آپ اس طر پر جا لگیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلا کر ان سے تین باتیں کی حضرت فاطمہ کہنے لگیں اے علی آج میں اس دنیا سے جا رہی ہوں میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی اگر مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میرے جانے سے پہلے مجھے معاف کر دیں تاکہ میں اپنے نبی کے سامنے سرخ رو رہوں یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اب زارو کتار رونے لگے آپ نے جواب دیا فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے اصل میں تو مجھے معاف کر دے میں تیرا حق ادا نہ کر سکا حضرت بی بی فاطمہ نے روتے ہوئے کہا میرے علی جب میں چلی جاؤں تو جس عورت سے چاہو نکاح کر لینا لیکن ایک رات ان دو معصوم بچوں کے پاس بھی گزار لینا کرنا یہ معصوم ہیں یہ اپنا اچھا برا نہیں جانتے جب یہ بالک ہو جائیں تو انہیں اللہ کے حوالے کر دینا روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر دھاڑے مار کر رونے لگے حضرت فاطمہ نے آخری الفاظ کہے آپ کہنے لگیں میرے جانے کے بعد کسی کو نہ بلانا میرے جنازے پر صرف آپ اور یہ دو معصوم بچے ہونے چاہیے حضرت علی نے کہا کہ تم نبی کی بیٹی ہو تمہارے جنازے پر میں سب کو بلاؤں گا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں میں نے ساری زندگی اپنے نبی کے حکم سے پردہ کیا ساری زندگی کسی نامحرم شخص نے مجھ پر نگاہ نہیں ڈالی میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد بھی میری میت پر کسی نامحرم شخص کی نظر نہ پڑے عالم یہ تھا کہ سارا گر غم کے بادلوں میں ڈکا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر زارو قطار رو رہے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین کبھی والد کی طرف دیکھ کے روتے ہیں اور کبھی والدہ کے چہرے کو دیکھ کے روتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا اور ایک عجیب مگر ایمان افروض جملہ کہا آپ کہنے لگیں اے علی میں نے آج روزہ رکھا تھا اور مجھے رات خواب میں میرے والد جب ملے تو انہوں نے فرمایا میری فاطمہ سہری تم نے علی کے ساتھ گھر کی ہے لیکن افطار تم میرے گھر میں کرو گی یہ کہہ کر حضرت بی بی فاطمہ اس دنیا فانی سے پردہ فرما جاتی ہیں اللہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کی بکشش فرمائے اور ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ والی علیہ وسلم کی آل سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر اور کومنٹ کرنا مت پھولئے گا